اسلام علیکم ایوریون میں محمد ادنان آج کا جو میرا وی لاغ ہے وہ ایک بہت ہی سنسیٹیو ٹویٹ کی اوپر ہے اور وہ ایسی شخصیت کے بارے میں جو ابھی آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا مین ہے اور وہ اپنے ایک ورڈ کی وجہ سے ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے پورے سوشل میڈیا کی زینت بنے رہے اور وہ جملہ ہے ورڈ گیا آپ پہچانت ہو گئے ہوں گے شیر مروت صاحب ہیں انہوں نے ابھی حالی میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ شیر مروت صاحب کو یہ کیوں نہیں خیال آیا یہ لکھتے ہوئے یا جان بوچ کی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کیا آپ اپنی گندی سیاست میں ایسی پاک ہستیوں کو ایسے صحابہ کو کیوں لے کے آتے ہیں کیونکہ اگر آج چودہ سو سال کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جس نے ساری زندگی اپنی زندگی کفر پہ گزاری ہے لیکن اگر وہ ایمان لے آتا ہے آج کے وقت میں بھی تو کوئی بھی اس کو اس کے کفر والی زندگی کے تانے نہیں دیتا بلکہ اس کو اسلام اور جو مسلمان ہیں وہ سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو فیوچر آنے والی لائف ہے اللہ پاک اس کو استقامت دے اور دین کی اوپر چلنا اس کے لیے آسان بنا دے اور آج سے چودہ سو سال پہلے اور وہ لوگ جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے بارے میں آج کے چودہ سو سال کے بعد کے ایسے لوگ جن کو اپنے بارے میں بھی یقین نہیں ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے کفریہ الفاظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں جس کے بعد ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کے دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اس لیے شیر مروت صاحب کو اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں جو ہمارے ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لے اور شیر مروت صاحب کو اپنا جو یہ ریپلائے ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اور اس پہ انہیں قوم سے معذرت کرنی چاہیے اور اپنے ان الفاظ کو واپس لینا چاہیے باقی آپ اپنی گندی سیاست کرتے رہیں اور عوام کو بھی یہ ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ ان کا یہ سب خیر خواہ نہیں ہے یہ اصل جنگ صرف اور صرف کرسی کی ہے پاور کی ہے کیونکہ ایک غریب انسان ہی جس کو پتا ہے ایک روٹی کی کیا ویلیو ہے صرف وہ ہی جان سکتا ہے اپنے غریب مسلمان بہن بھائی کا درد یہ محلوں میں رہنے والے یہ وی ایٹ میں اور رینج روور میں اور اس قسم کی گاڑیوں میں گھومنے والے ان کو کیا پتا ہے کہ جو لوگ جھومپڑیوں میں رہتے ہیں ان کا درد کیا ہے جو لوگ اپنا علاج کرنے کے لیے ہسپتال نہیں جا سکتے ان کا درد کیا ہے یہ لوگ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے نہ یہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے آنکھوں کے اوپر ایک خاص قسم کا پردہ آ جاتا ہے ان کے دماغ کے اوپر ایک خاص قسم کی ہوا مسلط ہو جاتی ہے جس میں ان کو پاور چاہیے جس میں ان کو نشا چاہیے جس میں ان کو اپنے اردگرد ایسے لوگ چاہیے جو ان کو غلام نظر آئیں تو اس کے اوپر جو یہ مروت صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹویٹ کو جلد از جلڈ ڈیلیٹ کریں اور عوام کو بھی اس کے اوپر جو ان کے سپورٹر بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس ٹویٹ کے بعد ان کو شٹ اپ کال دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ اصل وڑنا کیا ہے کیونکہ ہمارا وڑنا اور ہمارا تر جانا ہمارا اوپر آ جانا یہ ہمارا سب لنک کس کے ساتھ ہے صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے یہ دنیا چند دنوں کی ہے چند گھنٹوں کی ہے اس کے بعد ہم نے کہیں نہ کہیں جا کے ان تمام چیزوں کا حساب کتاب دینا اور ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے تو میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو اتنا بطلب کرنے کہ شیر مروت صاحب ہیں کم از کم ان تک پہنچ جائے ان کو احساس ہو کہ انہوں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے اور جن لوگوں کا جن مسلمانوں کا اس سے دل آزاری ہوئی ہے وہ کم از کم ان لوگوں سے معذرت کریں اور جن لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا وہ علمات سے پوچھیں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کون تھی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاؤگ میں دوبارہ پھر ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ